مجھے ہے حکمِ ازان ماہِ اگست مہینہِ آزادی وہ خوشیوں کا تہوار جب انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی کلمہِ طیبہ کا پرچم تھاما اور اسلام کے نام پر بنی ریاست میں سر بسجود ہوئے لیکن افسوس کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ کا جھمر سجانے والی ریاست پاکستان میں آج اندھیروں کا راج ہے چھہتر سال کے سفر میں آدھا جسم بھی کوایا اور باقی ماندہ زخموں سے چور ہے مفاد پرستوں کے ٹولے خون چوسنے کو تیار ہیں اور عبام پریشان ہیں مایوسی کے عالم میں فرار کی راہیں ڈھونٹتے ہمارے نوجوان ہیں ایسے حالات میں کون سنائے گا وہ مجدہ جام فضا کہ یہ ریاست اسلامی فلاحی مملکت کا روپ تھارے یہاں غریب کو رزق اور سرمایہ دار کو تحفظ ملے دہ کام پریشان نہ ہو سنتکار غم میں گریفتار نہ ہو اور اس ملک کے محافظ کو اندیشہ کوہرام نہ ہو پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست سے مزجن اور اس ریاست کو انہی بنیادوں پر مضبوط کرے گی جن میں لاکھوں شہدہ کا خون بہا تھا ان بزرگوں سے اور اس مقدس خاک پر جان نچھاور کرنے والوں سے یہ وعدہ ہے کہ یہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی دہشتگردی اور بدامنی جیسے ناسور اب اکھار دیا جائیں گے تقریب نہیں تعمیر کا سفر ہوگا بہتے آنسوں کو مسکراہٹوں میں بدلا جائے گا گرتے ہوئوں کو تھام کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے پلٹ کر جھپٹیں گے جھپٹ کر پلٹیں گے اپنی منزلوں کی طرف کامرانیوں اور بلندیوں کی طرف کلمہ تیبہ کو محض پارلیمان کے ماتھے کا جھومر نہیں اس ریاست کا عملی دستور بنا کر صرف ربِ رحمان و رحیم کے آگے جھک کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو لے کر اب ہم صرف آگے اور ان چائیوں کا سفر کریں گے ہم شکوہِ ظلمتِ شب سے نہیں بلکہ اپنے حصے کا دیا جلا کر جائیں گے اور اس تاریخ شب کو شکست دیں گے ہم وارث ہیں ان شہدہ کے جن کے خوابوں کی تعبیر یہ وطن ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں حکمِ ازاں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ